سادی نحمد اللہ علیہ ویشانہ القدیم والصلاة والسلام علیہ صاحب الخلق العظیم وعلیٰ آلہ وآسحابہ اللذینہم مقدمات الدین وحجج الہدایت والیکین اما بعد فعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا الازیم وبلغنا رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی بڑی محبت کے ساتھ درود پاک السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ گلنہ تو سی اچھے اچھے کرتے درود پاک سلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ سلام علیکہ یا سجدی یا حبیبہ ابا بکری و عمر و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا رفیقہ عثمانہ و علی سلام علیکہ یا سجدی یا جد الحسن والحسین و علیہ آلیکہ و اصحابہ یا سجدی یا ابا فاطمہ تظہرہ قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے جس کا قیدہ سبانلہ کہہ سکتا ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے اور تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری آئیشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا اور ایک راز دار ہے تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو یہ حقیقت ہے کہ ہم ابو بکر پاک و صدیق کہتے ہیں تو وجہ مصطفیٰ ہیں عمر پاک و فاروق کہتے ہیں تو وجہ مصطفیٰ ہیں عثمان پاک و غنی اور زنورین کہتے ہیں تو وجہ مصطفیٰ ہیں علی پاک و شیرِ خدا حیدرِ کررار بابِ مدینةُ العلم کہتے ہیں تو وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے صحابہ سے پیار کرتے ہیں تو وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے اہلِ بیعت سے پیار کرتے ہیں تو وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے آج ہم مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وجہ مصطفیٰ کی ذات ہے تو ماننا پڑے گا کہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تاہر تیرا گھرانا دل کا قرار ہے اور یہ عقیدہ میرے ناد خان بھائی کاری بلال سیدی صاحب اللہ سلامت رکھے بھائی فراست علی قدری صاحب اللہ محمد تاوز سین قدری صاحب اللہ ان سارے ساتھیوں کو سلامت رکھے یہ میری جماعت کے سلمان بھائی مجھے حکم فرمایا یہ ہماری جماعت ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہی فیلڈ کے بندے یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں لے کر جاؤ کوئی اہلِ بیت کے نعرے لگاتا ہے تو صاحبہ سے جان چھنواتا ہے واحد سنی ہے اس جملے پر تاریخی سبحان اللہ واحد سنی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے اور حسین کے بابا سے بھی پیار کرتا ہے یہ واحد سنی ہے جو مصطفیٰ کے یاروں سے بھی پیار کرتا ہے مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتا ہے ہم اتنے مقدس مسلک والے ہیں کہ اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یا تک سب سے محبت کیا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ لے کر جائیں نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری جس کا عقیدہ بولے نعرہ حیدری ہم علی والے یاد رکھنا روحانی محفل گواہ ہیں کاری بلال سیدی صاحب فراست بھائی سلمان بھائی اللہ ممتاز حب سار اب سارے گواہ ہیں کہ جب روحانی محفلیں محرم کا سما ہوتا ہے محرم کا موسم ہوتا ہے اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر علی علی کیسے ہوتی ہے ہم علی سے غمداری نہیں کر سکتے شاعت یہ ہے کہ زبان علی علی کرتی ہے دل صدیقِ اکبر کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی والے بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری یوں ہاتھ بلند کر کے یوں ہاتھ بلند کر کے علی کا نام لینا مصطفیٰ کی سنت ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری دلیل دے دیتا ہوں مقامِ غدیرِ خوم ہے صحابہ اکرام ہیں سوہ لاکھ صحابہ سلمان بھئی سوہ لاکھ صحابہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں سرکار نے فرمایا کونسا مقام ہے یا رسولہ مقامِ غدیرِ خوم ہے سرکار نے فرمایا اچھا میرے لیے کجاوے لگاؤ ممبر بناو سرکار ممبر پر بیٹھے اقتصار کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر فرمایا ممبر صحابہ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں قالو بلا ہاں یا رسول اللہ مالک ہیں حل انتم تالمون کیا تم جانتے ہو حل انتم تشہدون کیا تم گواہی دیتے ہو سارے صحابہ بشمول ابو بکر پاک بشمول عمر پاک بشمول عثمان پاک بشمول سارے صحابہ قالو بلا قالو بلا ہاں یا رسول اللہ مالک ہیں مالک ہیں سرکار نے یہ جملے تین مرتبہ اشارت فرما کر مولا علی کا ہاتھ اٹھایا توجہ مولا علی کا ہاتھ اٹھایا اور یوں بلند کیا اور فرما مان کنتو مولا ہو فہاسا علیم مولا ہو اے صحابہ میری نبوت پر دلیل دینے والو میری نبوت کا اقلار کرنے والو سن لو جس کا میں محمد مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے نعرہ حیدری اب ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب سنو اقیدہ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارہ حق چار یار ہے مجھے سبحان اللہ کہیں دی نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارہ حق چار یار ہے ہمارا اقیدہ ہے علی پاک عظمت شان مقام والے ہیں لیکن ان سے پہلے عثمانِ گنی ہیں ان سے پہلے مولا عمر ہیں ان سے پہلے صدیقِ اکبر ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے یہ رسال فرمائے فرول لوگو جب ہم نے اللہ نے رسالت کیا اللہ نے نبوت کیا ہر کسی نے دلیل مانگی واحد میرا ابو بکر ہے جو بغیر دلیل کے مجھ پر ایمان لائے آتا سارے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں اور وہ عمر جس کے لئے میرے آقا نے فرمائے لوکانا بادی نبیوں لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا عقیدہ ہے آپ کا تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے محبت کے ساتھ یہ عقیدہ یاد رکھنا علی علی بھی اس کی قبول ہے جس کے دل میں خلفاء سلاسہ کی محبت ہے جس کے دل میں اصحاب رسول کی محبت ہے جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہے اس لئے عقیدہ لے کر جاؤ کہ نعرہِ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارہ حق چار یار ہے اور اپنے مسلک پر ناز کرنا کہ ہمارا مسلک کیا ہے کوئی چار کا ہے دشمن اور کوئی پنج کا ہے منکر کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر سب کا عدب کرے جو وہ مدنی کا یار ہے اللہ رب العزت جللہ جلالوں کا کرم اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اہلِ سنت و جماعت میں پیدا کیا ہے میں روایتی تقریریں کرنے کا نعادی ہوں نہ مجھ سے وہ ستائل نہ وہ مجھ سے لے بنتی ہے نہ میں شیر پرسکتا ہوں اب میرے پاس گلہ کاری بلال سیدی صاحب جیسا نہیں ہے اس طرح آپ کو شیر سناوں جتنا اللہ تعالی نے ان کو نوازا ہے یہ فراست بھئی یہ انات خان بھئی سلمان بھئی اس طرح گلہ نہیں لیکن میں عقیدے کی بات کرتا ہوں سنے تو سبحان اللہ نہ لفافہ تیہ کرتا ہوں نہ پیکٹ مانگتا ہوں نہ پیکٹ کے لیے پہلے کہ تو میرے پاس پہلے بھیجو کیوں کہ ہم طالب علم ہیں جامعہ نظامیہ رزویہ کے شگرد ہیں امیر المجاہدین کے مرشد کریم ہیں نباز قوم یہ تینوں حسنیہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے طلباء کو غیرت ہی سکھائی ہے اس وقت آپ کہیں گے یار یہ تقریر کدھر چل پڑی ہے ضرورت ہے میرے بھائی اس وقت خارجیت رافضیت اب کوئی علی علی کرے تو اسے شیاء کہتے ہیں کوئی صحابہ کا ذکر کرے تو اسے دیوبندی کہہ دیتے ہیں حالانکہ اکل کے اندھو صحابہ کا ذکر کرنا بھی سنی کا طریقہ ہے اہلِ بیعت کا ذکر کرنا بھی سنی کا طریقہ ہے علی بھی ہمارے ہیں اور صدیق بھی ہمارے ہیں لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے آجدارِ خط میں نبو ہے آجدارِ خط میں نبو ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں اس وقت بہت مشکل وقت چل رہا ہے فتنوں کا دور ہے آپ نے دیکھا دی پچھلے دنیا عشرا میں جو ہوا ہے ایک لڑکی تھی عورت تھی دنیا دار تھی کوئی عالمہ کاریہ فاضلہ نہیں تھی دنیا دار تھی کمیز پہننی اگرچہ اس نے غلط کیا اگرچہ اس نے غلط کیا اور غلط کرنے کے باوجود یہ علماء تشریف فرمائے وہ کافر نہیں ہوئی تھی لیکن فتنہ دیکھا ہے کیسے علماء کی خلاف چل پڑا وہ علماء جن کے بارے میرے آقنِ اچھا فرمائے لوگو النظرو الہ وجہ العالم عبادہ عالم دین کے چہرے کو دیکھا کرو اللہ عبادت کا سوا بطا فرمائے گا آج میڈیا چل رہا پڑا ہے فتنے ہر آئے دن فتنے نائے نائے فتنے اس لیے میرے بھائیو اس وقت ان فتنوں میں رافضیت اور خرجیت کا فتنہ ہے کوئی صحابہ صحابہ تو کرتا ہے اہلِ بیعت برداشت نہیں ہوتے کوئی اہلِ بیعت کا ذکر کرتا ہے صحابہ نہیں ہوتے واحد سنی ہے جو زبان سے علی کرتا ہے تو دل صدیق کے نعرے لگاتا ہے زبان سے صدیق کہتا ہے تو دل علی کے نعرے لگاتا ہے اور پھر علی کا ذکر کرتے ہیں مسلم میں علی ابو دعوت میں علی ابن ماجہ میں علی نسائی میں علی ترمزی میں علی سہاستہ میں علی قرآن میں علی حدیث میں علی بدر میں علی احد میں علی خدد میں علی مصطفیٰ کے یاروں میں علی ہے مصطفیٰ کے وفاتاروں میں علی ہے نارے حیدری حیدری ہم الحمدللہ اس علی سے پیار کرتے ہیں جس نے بتایا ہے کہ صدیق کی شان کیا ہے اور ہم اس صدیق سے پیار کرتے ہیں جس نے بتایا علی کی شان کیا ہے مولا علی مشکل پشار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑی عزبتیں بڑے مقام مزے کی بات ہے یہ روایت پیش کرو اس کی راویہ ہیں امہ آئیشہ صدیقہ اور راویہ ہیں حضرت صدیقہ اکبر گھر میں ہیں ادھر صدیقہ ہیں ادھر صدیقہ ہیں امہ آئیشہ پاکتی ابباجان کیا بات ہے اکثر میں بیٹھتی ہوں آپ کی بزم میں صحابہ کو دیکھتی ہوں چھپ کر علی بھی ہوتے ہیں عمر بھی ہوتے ہیں عثمان بھی ہوتے ہیں دیگر صحابہ بھی ہوتے ہیں لیکن ابو بکر اببا کیا وجہ ہے آپ علی کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں اب ابو بکر کا جملہ سنیے یہ ہے محبتِ علی یہ ہے صحابہ اور اہلِ بیعت کے افس میں محبت صدیقہ اکبر کہتے ہیں آئیشہ بات تمہاری ٹھیک ہے وہاں عمر بھی ہوتے ہیں وہاں عثمان بھی ہوتے ہیں ودیگر صحابہ بھی ہوتے ہیں لیکن میں علی کو جو دیکھتا ہوں توجہ میں جو علی کو دیکھتا ہوں نا اس کے پیچھے دلیل ہے اببا جان کیا دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے زکاة دینا عبادت ہے حاج کرنا عبادت ہے تصویح پڑھنا عبادت ہے سکھا دینا عبادت ہے حیرام دینا عبادت ہے لیکن آئیشہ سن تیرے تھر کے تاج نے امام علمبیہ نے فرمایا ہے فرمایا ان نظرو الہ وجہِ علیین عبادہ علی کے چہرے کو دیکھ کر کرو اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب دیتا ہے حق جاریان زندہ وان 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 حاج دہار ختم نبوت یہ دیکھیں محبت ذکر علی کا اور نعر حق جاریار کے اچھا ابا جان توجہ بھئی ابا جان علی کا چہرہ تک نہ تو عبادت ہوا لیکن میں دیکھتی ہوں توجہ سے بھئی لیکن ابا میں دیکھتی ہوں علی کا چہرہ ادھر ہوتا ہے رہنہ صاحب علی کا چہرہ ادھر ہوتا ہے کبھی آپ علی کے امامے کو دیکھتے ہیں کبھی آپ علی کے کندھوں کو دیکھتے ہیں کبھی آپ علی کے بازوں کو دیکھتے ہیں کبھی آپ علی کے لباس کو دیکھتے ہیں ابا جان یہ کیا وجہ ہے سدھی کے اکبر کا جملہ ہے فرما یہ بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے ان نظر الہ علین عبادہ علی جدھر دیکھے تم اس کی طرف دیکھا کرو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا اب آپ کے لئے آخری جملے گفتگو میری ختم بھئی اب اگلا جملہ کمال کا ہے اچھا باپ چہرہ تکنا عبادت علی کی طرف دیکھنا عبادت میں تو دیکھتی ہوں کہ آپ علی کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں آج علی کا ذکر کرنے والوں کو شیعہ کہنے والوں علی کے نعرے لگانے والوں کو رافضی کہنے والوں سنو صدیقِ کائنات کا جملہ صدیقِ اکبر کا جملہ اچھا اب آپ علی کا چہرہ تکنا عبادت علی کی طرف دیکھنا عبادت آپ تو علی کا ذکر بھی بڑا کرتے ہیں اب جملہ سنیے صدیق اکبر کہتے ہیں آج شاہ یہ بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا جہاں علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے فرما زکرو علین عبادتون علی کا زکر کیا کرو اللہ علی کے زکر پر بھی اب عبادت کا ثوابتہ فرمائے گا اب آئیے کرتے ہیں علی کا زکر کون کون کرے گا بھی ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری یہ دیکھیں کھاتے ہیں نا یہ کھاتے ہیں اس کی ہاتھ بھی زیادہ بلند نعرہ حیدری علی کے نام کا کھاتے ہیں نا دی نعرہ حیدری ہم خوشک بلانے ہیں یہ خوشکی چھوڑیں بانگے دول کیا کریں کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں اور صدیق بھی ہمارے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری دعا دے تو اللہ جو ہاتھ اٹھا کر علی کا نام لے آج رات محفل کے بعد جا کر سوئے مولا علی خواب کے اندر تشریف لائیں اور عمرے کی عمرے کی سعادت کا مجدہ بھی دیں سعادت بھی دیں اور ساتھ دعا فرمائیں جب تو آئے گا ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اس قدر حیدر حیدر کرو کہ رانہ سہبان خوش ہو جائے میں نے نام نہیں لیا بھئی اللہ بہتر جانتا ہے رانہ اشتیاق صاحب ہو یا ران کوئی بھی ہو سارے سب کو بہتر جانتا ہے اللہ کی کس نے پروگرام کروا ہے اس قدر علی علی کر جاؤ کہ گمبد خزرہ میں صدیق اکبر راضی ہو جائیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یاد رکھنا علی کا ذکر کرنا مومن اور منافق کی پہچان کرواتا ہے عطاری صاحب علی کے ذکر سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتے ہیں سرکار کی بارکر میں صحابہ یا رسول اللہ بڑے لوگ آتے ہیں جبے بڑے امامیں بڑے کبے بڑے بڑی داڑیاں آقا پہچانیں کیسے مومن ہے یا منافق ہے مومن ہے یا منافق ہے سرکار نے یہ نہیں کہا توجہ سرکار نے یہ نہیں کہا دیکھنا جببہ کتنا بڑا ہے دیکھنا امامہ کتنا بڑا ہے دیکھنا تسبیح کتنی بڑی ہے دیکھنا نفل کتنے پڑتا ہے دیکھنا نمازیں کتنی پڑتا ہے جملہ مصطفیٰ نے فرمایا علی کا ذکر کرنا چہرہ مرجھا جائے سمجھنا شیطان کھڑا ہوا ہے اور چہرہ کھل اٹھے سمجھنا محمد کا غلام کھڑا ہوا ہے نعرہ ہے نری یا رسول اللہ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے لیکن موضوع کی مطابق اگر نعرہ لگے نہ پھر مزا تھا نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری اب ایک مرتبہ نہیں اب آپ نے دو مرتبہ علی علی کرنا ہے گفت کو میری ختم ہو چکی ہے لیکن آپ کا چکے ہوئے بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے بہت اچھا سان چلا رہے ہیں نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری اب ایک مرتبہ علی نہیں دو مرتبہ علی کتنی مرتبہ مومن اور منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے مومن اور منافق کی پہچان علی کا ذکر ہے مومن اور منافق کی پہچان توجہ علی کا ذکر ہے من کنتو مولا ایسے نہیں یار جتنی محبت کے ساتھ رانہ صاحبانی محفل سجائی ہے اور پھر اللہ نے کتنا کرم کے بزار سے نکال کر اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے اوچھی عوض میں سبحان اللہ من کنتو مولا دیکھیں مومن اور منافق کی پہچان ہے علی کا ذکر کرنا سن مومن اور منافق کی پہچان ہے علی ہے کون کون زہرہ کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون من کنتو مولا من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا چالاندے اندر علی علی چالاندے اندر پچھاندے اندر دساندے اندر باراندے اندر دمست کلندر میں مر جاؤں تو میرے کفر پہ لکھنا میں مر جاؤں تو میرے کفر پہ لکھنا نعرہ حیدری 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 حیدر 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 نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق یہ ہے سنی کی پہچان اسے کہتے ہیں سنی پل پلا نہیں صدیق کا ذکر آئے تو ٹکا کے ذکر کرے علی کا ذکر آئے پھر بھی ٹکا کے ذکر کرے کیونکہ مومن اور منافق کی پہچان ہی علی کا ذکر ہے الحمدللہ رانہ صاحبان نے بڑی محبت کے ساتھ یہ پرگرام منعقد کیا میں بھائی محمد سلمان قادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے برکاتہ وآخر دعویہ الحمدللہ رب العالمين